السلام علیکم تنخواہوں میں غیر متوقعتوں پر پینتیس فیصد کیا گیا ہے اضافہ جو ہے وہ روک دیا گیا ہے آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ یہ اضافہ جو ہے وہ کیوں روکا گیا ہے کن کا روکا گیا ہے اور اس حوالے سے چینج الرٹ جاری ہونا شروع ہو گئے ہیں آئیے اس کے ڈیٹیل جانتے ہیں دوستو بجٹ میں جو ہے وہ دوزار دیس چوبیس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پنجاب میں جو ہے وہ پینتیس فیصد اضافہ جو ہے بڑی مشکل سے دیا گیا تھا اس کے لیے بھی سرکاری ملازمین کو بہت زیادہ اتجاج کرنا پڑا اور بڑی ہی تقدوں کے بعد جو ہے وہ پینتیس فیصد اضافہ دیا گیا ہے اب سرکاری ملازمین کو چینج الرٹ جو ہے وہ جاری ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کی پینتیس فیصد جو تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے ان کو روک دیا گیا ہے جس کے وجہ سے سرکاری ملازمین بہت زیادہ پرشان ہے اور اس حوالے سے سوالات پوچھ رہے ہیں کہ کیا اب کی جو تنخواہ ملے گی یہ پینتیس فیصد کے علاوہ ملے گی اور یہ اضافہ جو کیا گیا تھا اس کو کیوں روک دیا گیا ہے بہت سارے سرکاری ملازمین یہی سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ نگران سیٹ اپ ہے اور نگران سیٹ اپ نے جو ہے وہ چار مہینے کا بجٹ پیچ کیا تھا اور ان کا چوتھا مہینہ چل رہا ہے تو اس حوالے سے اب یہ نیا بجٹ جو ہے وہ پیچ کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے ان کو پینتیس فیصد دے دیا جائے گا لیکن اصل صورتحال کچھ اس طرح سامنے آئی ہے کہ فیصل آباد میں ایک آڈٹ پیرا کے دوران جو ہے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان ملازمین کو بھی یہ پینتیس فیصد اضافہ دے دیا گیا تھا جن کو یہ نہیں دیا جانا تھا تو اس پر جو ہے وہ آڈٹ پیرا جو ہے اس کا اتراز لگایا گیا تھا اور اب ان ملازمین کی جو تنخواہ ہے جو پینتیس فیصد اضافہ ان کو لگایا گیا تھا ان کو روکا جا رہا ہے ایک جو چینج الٹ ہے اس نے سارے ملازمین کو جو ہے وہ پریشان کیا ہوا ہے اور اس حوالے سے یہی اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے ایک آڈٹ پیرا میں بات سامنے آئی تھی ان ملازم کا جو ہے وہ پینتیس فیصد اضافہ جو ہے وہ نہیں بنتا تھا ان کو دے دیا گیا تھا اور اب ان کا جو ہے وہ پہنتیس فیصد اضافہ جو ہے وہ روک لیا گیا ہے اور ان سے ریکووری بھی کی جائے گی یہی اطلاعات ہیں اور آپ کے پاس جو بھی انفارمیشن ہوگا آپ نیچے کومیٹس میں ضرور بتائیے گا جو سیلری سلیپ ہے جو جینج الیٹ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ خود بھی اس کی سٹڈی کر لیں کیا چا لگا کیا برا لگا نیچے کومیٹس میں بتائیے گا اور اپنی رائے بھی ضرور دیجئے گا اللہ حافظ